سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم کیٹوڑی بنی منسبلار کے ساتھ میں ہوں متاحش علیس خان ہیڈلائنز آپ نیجانی بلٹن کا بقید آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت اسے نئے کراچی کے تین ازلا میں کچھرا گھڑیوں اور دیگر مشینری کی مرامت اور سڑکوں پر پڑھنے والے گھڑھوں کے لیے ساٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیئے فائننس دپارٹمنٹ حکومت اسے نئے تین زلوں کو ساتھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جاری کر دیئے رقم گھڑیوں کی مرمت اور سڑکوں کے گھڑے بھرنے کی مت میں جاری کی گئی ہے زلہ وستی کو سب سے زیادہ رقم تین کروڑ ستر لاکھ روپے جاری کیے گئے جس میں سالت تین کروڑ سے گھڑیوں کی مرمت اور بیس لاکھ روپے سے گھڑے بھرے جائیں گے زلہ غربی کو دونوں مت کے لیے دو کروڑ بیس لاکھ روپے جاری ہوئے زلہ قورنگی کو ایک کروڑ ستر لاکھ روپے جاری ہوئے ہیں مسکورہ فنڈز متعلقہ زلوں کے ڈپٹی کمیشنرز کو جاری ہوئے ہیں وزیر علیہ السن سے منقضہ اجلاس میں بلدیاتی چیئرمنز نے کچھرہ گاڑیوں کی مرمت کے لیے فنڈز کی دستیابی کو یقینی بنانے کا کہا تھا وزیر علیہ السن نے فنڈنگ کی یقین دیہانی کرائی تھی کہ کچھرہ گاڑیوں کی مرمت کے لیے بلدیاتی اداروں کو فنڈنگ کی جائے گی مگر بلدیاتی اداروں پر اعتماد کرنے کے بجائے فنڈز ڈی سیز کو فرہام کیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز نے صفائی مہم کے دوران بھی فنڈز وصول کیے تھے بلدیاتی چیئرمنز کی خواہش ہے کہ مسائل کے حل کے لیے براہ راز فنڈنگ ہونی چاہیے سندھ حکومت بلدیاتی منتخب نمائندگان کے بجائے بیوروکریسی کو فوقیت دے رہی ہے بلدیاتی نمائندوں پر ادم اعتماد کی ایک وجہ نظام کی بسات کسی وقت بھی لپیٹنا بتایا جا رہا ہے سندھ حکومت کا خیال ہے کہ فنڈز کا درست استعمال بلدیاتی نمائندگان سے بہتر ڈی سیز کر سکتے ہیں میر کراچی وسیم اختر نے بلدیہ عثمہ کراچی میں تقروریوں کے منتظر افسران کو کام پر لگا دیا دفاتر سمیت اسپتالوں کی حدود میں سیکیورٹی انتظامات، صفائی صدرائی اور کام کے اوقات کے دوران عملے کی حاضرے کو یقینی بنانے کے لیے میر کراچی وسیم اختر نے بلدیہ عثمہ کراچی کے صدر دفتر اور زیلی دفاتر سمیت اسپتالوں کی حدود میں سیکیورٹی انتظامات، صفائی صدرائی اور کام کے اوقات کے دوران عملے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے سینئر ڈیریکٹر ایچ آر ایم بلدیہ عثمہ کراچی کی نگرانی میں تین انسپیکشن اینڈ ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو کی ایم سی دفاتر اسپتالوں اور دیگر اداروں کا دورہ کر کے ملازمین کی حاضریاں چیک کریں گی اور دفاتر وہ تپی اداروں کی حدود میں صفائی صدرائی اور سیکیورٹی کی صورتحال کا معینہ کر کے ہفتہ وار رپورٹ بما سفارشات میر کراچی کو پیش کریں گی اس حوالے سے جاری ہونے والے نوٹفیکشن کے مطابق کی ایم سی ہیڈ آفیس کی حدود میں واقع دفاتر کی انسپیکشن اور ویجیلنس کے لیے پانچ رکنی کمیٹی کے چیئرمن جبکہ دیگر ممبران میں ایڈیشنل ڈیریکٹر ریکروٹمنٹس آر اینڈ سی ایچ آر ایم ڈیریکٹر اسٹیبلشمنٹ آر اینڈ سی ایچ آر اینڈ ای ایچ آر اینڈ شامل ہیں بلدیہ ازمہ کراچی کے بیرونی دفاتر اور اسپتالوں کی انسپیکشن اور ویجیلنس کے لیے ساتھ اٹھنی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں پہلی کمیٹی دن کے اوقات میں معاینے کا کام کرے گی جس کے چیئرمن سینئر افسر ازغر دورانی ہوں گے جبکہ دیگر ممبران میں اقبال نواز، رشید جمال، زفر راجپود، ایتشام کمالی، سوہیل رانا اور تنویر احمد شامل ہیں دوسری کمیٹی رات کے اوقات میں دفاتر اور اسپتالوں کا معاینہ کرے گی جس کے چیئرمن احسن مرزا اور دیگر ممبران میں واسک آفریدی، راشد اختر، محمد امین، شارک الیاس، تاریخ علی صدیقی اور ارشد لودھی شامل ہیں محقبہ انصداد تجاوزات، حکومت سندھ اور جنوبی اور شرکی کی ڈیبیٹی کمیشنرز کی جارب سے صدر ایمپریس مارکٹ اور تاریخ روڈ کو انکلوشمنٹ فری ایریا بنانے کا اعلان کیا وہدرباد کی تاجروں نے از خود تجاوزات ختم کرنے کے ساتھ انتظامیہ سے مدد بھی طلب کر لی کراچی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی جڑے جہاں بلوچستان سے جاملی ہیں وہیں اندرون سندھ تک کراچی آباد ہوتا دکھائی دے رہا ہے آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ تیزی سے اس کو کمرشلائزیشن کی جانب بلایا کئی شہر کی جو اہم شارعیں ہیں ان کو کمرشلائز کیا گیا جس کے بعد ہم نے ایک کونسپ دیکھا کہ شہر میں رہائشی علاقے جو ہے وہ کمرشلائزیشن کی طرف زیادہ گامزن ہوتے رہے اور اس کے نتیجے میں اوپر مکان نیچے دکان کا فارمولا اتنی تیزی سے پھیلا کہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا بلکہ کاروبار بھی چلا لیکن جہاں اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملا وہیں ہم نے دیکھا کہ شہر میں درجنوں مسائل بھی جنم لیے گئے اور ان مسائل کو حل کیا جا سکتا تھا لیکن انتظامی غفلت جو ہر شعبے میں ہم کو دکھائی دیتی ہے یہاں پر بھی دکھائی دی اور تجاویزات کی شکل میں شہر کے یہ کاروباری مراکز جو ہے اس کے نرغے میں آتے چلے گئے بہرحال اس کے خلاف کاروائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کاروائیاں ہوتی بھی ہیں لیکن تجاویزات دوبارہ قائم بھی ہوتی ہیں نئے ڈائریکٹر آئے ہیں انٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کے تارک دھاری جو ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر شرکی اور جنوبی کی منصوبہ بندی سے صدر امپریس مارکیٹ پریڈی اسٹریٹ کی طرز پر تارک روڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بھی جو ہے نا صرف یہ کہ تجاویزات کو ریموف کیا جائے گا بلکہ اس کو نو انکروچمنٹ زون بنا دیا جائے گا اور یہاں پر جو ان کی فورس ہے انٹی انکروچمنٹ فورس اس کے اہلکار بھی تائنات کیے جائیں گے تاکہ جو تجاویزات جن کا خاتمہ کیا جائے وہ دوبارہ معروض وجود میں نہ آسکیں یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شاپنگ سینٹرز جو ہے شہر میں اور شاپنگ مال جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں اور عوام کا جو خریداری کا رجحان ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہوا ہم کو دکھائی دیتا ہے اگرچہ تھیلے پتاروں کا جو راج ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے لیکن شاپنگ سینٹرز کے بھی اندرونی کئی مسائل ہیں جن میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ دکانوں کی حدود سے تجاوز کرنا اور اس سے زیادہ اپنا جو اشیاء ہے اس کی فروغ کا ڈسپلی کرنا اور ان کی وجہ سے بہت کنجسٹرڈ ہو گئی ہیں یہ مارکٹیں یہاں پہ بھی ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے ایسی ایک مارکٹ ہے جو کہ بادراباد میں واقع ہے اس کے دکانداروں کی جانب سے پہل کی گئی ہے اور اس سلسلے میں از خود ان جو اندرونی تجاویزات ہیں ان کے خاتمے کی جو ہے وہ کوششوں کا آغاز کیا گیا ہے کیا معاملات ہیں اور کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی یہ جانتے ہیں دکانداروں سے ہی بہت شکریہ ارسلان غالباً آپ کا نام ہے یہ فرمایے گا ارسلان صاحب کے جو اندرونی مارکٹ میں انکرشمنٹس ہوتی ہیں کیا پریشانیاں ان سے جنم لیتی ہیں دکانداروں کو اور خریداروں اسلام علیکم میرا نام ارسلان اسلم ہے اور میں رابیہ ارکیٹ شاپ کیپر ویلفی اور اسوسییشن کا جرنل سیکیٹری ہوں مجھے یہ عوضہ ملے ہوئے آج تقریباً دو مہینے ہوئے ہیں ان دو مہینوں کے اندر میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ ان تجاویزات سے مارکٹ میں آنے والے کسٹمرز کو کافی پریشانی ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ میاں پہ چوری چکاری کی وارداتیں اچھی خاصی ہیں جیب کترے جو شاپنگ کے لیے کسٹمرز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے جیب کترے فائدہ اٹھا جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چیزوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں انٹرینس کی رستے کی مرکزی رستے میں جب جگہ موجود نہیں ہوتی تو اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس سے چوروں کو بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے جس سے کسٹمرز کو ان کے جیب کٹرے جیب کٹنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے ادروائز جو دکاندار اس چیز کے اندر ہم نے اس چیز کا سب سے پہلے سٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم اپنی حدود کے اندر آ جائیں گے یہ تو آپ نے جو بات بتائی کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے جیب کٹرے اور دیکھر جو کچھ سماجی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں جو مارکٹوں کے اندر تجاویزات ہوتی ہیں یہ ساتھ میں مجھے بتائیے گا کہ اس میں دکانداروں کا رول ان کی ایک جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ یہاں کی انجومن کے عددار بھی ہیں تو یہ جو انجومن ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے وہ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی اس تمام انکروچمنٹ کو ان کے مسائل کو اس کے اندر چند دکانداران ایسے ہیں جو اس انکروچمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن مشترکہ تقریباً سیونٹی فیصد دکاندار ایٹی فیصد دکاندار ہمارے ساتھ ہیں اب اس انجومن کو ہم لوگوں نے انشاءاللہ آنے والے گزشتہ دنوں کے اندر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے جو چیز ہم نے اس چیز کے ہم نے ایک اپلیکیشن ڈی سی کمیشنر کے آفس میں بھی لگائی گئی ہے اسی سلسلے کے اندر کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کے اندر ہمیں گورنمنٹ کا سپورٹ لازمی چاہیے گورنمنٹ کے سپورٹ سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں جھگڑے کا باعث نہیں ہوگا ادروائز کہ آپ جب یہ ان لیگل جگہوں کو گھیر ہوگے تو اس سے چھوٹا دکاندار جو گلیوں کے اندر اپنا کاروبار لے کے بیٹھا وایا ہے وہ مشکلات میں پڑتا ہے کیونکہ کسٹمر جب مرکزی رستوں میں دکاندار جب مین مین دکانوں کو گھیر کے جب کسٹمرز کو وہیں روک لیں گے تو کسٹمرز کا اندر آنے کا کوئی جوازی نہیں بنتا کیونکہ کسٹمر خود گھبر آتا ہے اندر جانے سے یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ایک بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہر میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں حکومت سندھ بھی برملا ہے اس کا ازار کرتی ہے اور بلدیاتی اداروں کا رونا گانا تو مسلسل ہی نشر ہوتا رہا ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں جو ضروری امور ہیں اس کے لیے بارہا حکومت سندھ کی جانب سے اور بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے بھی ایون کے سرکاری افسران کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شہر کے جو بزنس کامیونٹی ہے یا سندکار ہیں یا دیگر مخیر حضرات ہیں وہ آگے آئیں اور اپنے اپنے علاقوں کو اون کریں چھوٹے موٹے کام کریں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ہونے والے کام کی جو میار ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کی مدد بھی جو ہے وہ طویل ہوتی جاتی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو میں بھی جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر ایسٹ کو درخواست دے کر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ یہ سارا آپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کی حکمت عملی ہوگی کب تک یہ مکمل ہوگا اور اس سلسلے میں جب آپ نے انتظامیاں کو آگا کیا تو انتظامیاں کا فیڈبیک کیا ہے انتظامیاں ہمارا ماشاءاللہ آڑ بندوں کے اوپر مشتمل ہماری ایک انتظامیاں ہے جو ہماری پوری یونین ہے میرا مطلب انتظامیاں وہ جو ڈیپٹی کمیشنر کے ہیں جب آپ نے درخواست دی انکروشمنٹ ریموف کرنے کے حوالے سے تو آپ کو حکومتی سطح پر کیا مدد چاہیے حکومتی سطح پر ہمیں صرف یہ مدد چاہیے کہ ادھر کل کو کل کو جب یہ یونین اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے سٹیپ اٹھاتی ہے تو کم از کم ہمارے ساتھ جو یہاں جھگڑا ہونے والی باعث ہے اس کے اندر ہمیں صرف تحفظ چاہیے ہمیں قانون سے صرف تحفظ چاہیے ادھر وائز باگی دکاندار ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہیں جس میں سے میجورٹی کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اورنچ پٹی کے اندر آئیں گے جو دکان سے تقریباً ڈھائی فٹ کا حصہ بنتا ہے باہر کا اس کے اندر اب ان کی مرضی ہے کہ اب اس کے اندر وہ کسٹمرز بٹھائیں یا اپنا پروڈکٹ لگائیں پروڈکٹ لگا کے ڈیلنگ کریں لیکن ہماری جو ابھی یونین کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈھائی فٹ سے زیادہ باہر کی اجازت نہیں دے سکتے بہت شکریہ بڑا فیصلہ ہے اور خوش آئند فیصلہ ہے کہ رزاکارانہ طور پر تجاویزات کا خاتمہ کرنے کے لیے تاجر اب خود میدان میں آگئے ہیں دیگر یہاں کے جو تاجر ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ جو اسٹیپ اٹھایا جا رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جی بلکل مطمئن ہوں میں اگر یہ اسوسیشن اس کام کو عملی جمعہ پہناتی ہے تو آپ رہداریاں چیک کر سکتے ہیں کہ مین پیسج ہمارا جو ہے مارکیڈ کا تقریباً بائیس فٹ چوڑا ہے اور اس میں اگر دھائی دھائی فٹ کر دیا جائے تو تقریباً یہ اٹھارہ فٹ کا پیسج بچتا ہے آنے جانے میں کسٹمرز کو بہت اچھی سہولت ملتی ہے ہوا کی پاسنگ بھی اچھی ہوتی ہے نیز یہ کہ جو خواتین خریداری کے لیے آتی ہیں ان کے ساتھ جو حدثات ہوتے ہیں ایک تو وہی جو پہلے ارسلان صاحب نے جیسے بولا ہے کہ خواتین ہی پاکٹ بار آتی ہے وہ خریداری کرنے میں لگی ہوتی ہیں اور پیچھے سے ان کے پرس غائب ہو جاتے ہیں ڈالرز یہ وہ سب دکانداروں کا سامان وغیرہ بھی تو چھوڑی ہوتا ہے دکانداروں کا سامان بھی چھوڑی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج کل کے ماحول کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی بھی کوئی باردات ہو جائے جو ماحول چل رہا ہے ہمارے ملک کا شہر کا دوسرے یہ کہ جو اس وقت کنڈیشن یہ ہو گئی یہ کاروبار کی انکروشمنٹ کی وجہ سے جو سوبر کسٹومر جو مارکیٹ پہ آدھا تھا میری عرصہ پچیس سال ہو گئے اس مارکیٹ کے اندر بڑی بڑی بات سامنے آگئی کہتے ہیں کہ جو سنجیدہ کسٹومر ہے جو یہاں پہ مستقل کسٹومر تھے ان کے اس تجاویزات کے باعث وہ اندرونی سطح پہ ہو یا بیرونی کسٹومر کو دکاندار کی دکان تک آنے سے روک رہی ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انکروشمنٹ ریموف کی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو باہر کی شہرائیں ہیں یا جو آپ کے چورائیں ہیں یا فٹ پاتھ ہیں ان پہ بھی تجاویزات قائم ہیں ٹھیلے پتاروں کی برمار ہے ان کو ریموف کیا جائے گا تو اس سے کچھ کاروبار میں بہتری آئے گی یہ جتنے بھی ٹھیلے والے سرکاری سطح پہ سب ان سے جاتا ہے سرکاری محکمے میں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسئلہ ہماری مارکیٹ کا ہماری مارکیٹ میں سب سے مین مسئلہ لیڈیس کسٹومر ہے ہم لوگ انتہائی ہم لوگ خود دکانداروں میں چھوٹا دکانداروں میرے آگے والے نے جگہ گھو رکی ہوئی ہے تو جس کے بعد میرے پاس کسٹومر نہیں آتا میری دکان بلکل چھپ گئی ہے میں چاہتا ہوں آگے والا راستہ چھوڑے تب میرے پاس کسٹومر آئے اب میرے پاس کسٹومر نہیں آتی غیر اخلاقی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں لیڈیس آنیری اس کی وجہ سے ہم سب جو مین پیسیز کے دکاندار ہیں سب سے زیادہ پریشان ہیں کہ ہمیں کسٹومر آگے تو آئے جب مین والوں نے راستہ ہی روک دیا ہے آگے کسٹومر آئے نیرہ پھر ہم لڑائی نہیں کر سکتے شریف آدمی کتنا لڑے گا اپنے سے ہیوی طاقت پر سے نہیں لڑ سکتے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو سرکار ہے وہ ہماری مدد کرے کل کل ہم کسی سے لڑائی کرتے ہیں ہم لوگ شریف بند ہیں ہمیں وہ مارے ہمیں سے جھگڑا کرے ہم کیا کریں گے شکریہ یہاں پہ آپ نے تاجروں کی گفتگو سنی جو کہ برملہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ تجاویزات جو ہے وہ ان کے کاروبار میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے اس کے لیے از خود رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ تجاویزات اندرونی مارکیٹس سے ریموف کرنے کا جو ہے ڈیسیجن لیا ہے اور اچھا ڈیسیجن ہے دیگر جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی اسے ایڈاپ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مطالبہ ہے انتظامیہ سے حکومت سندھ سے اور کمیشنر کراچی سے ڈیپٹی کمیشنر ایس سے کہ ان کی جانب سے جو کارروائی کی جا رہی ہے اس کارروائی میں جو کانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں اور ان کی حوصلہ ابزائی کی جائے تاکہ اس اچھے ماحول کو ڈیولپ کرنے کے جو کابشیں ہیں ان کو وسیع کیا جا سکے مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتا رہی ہے ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں چیئر بین بلدیا غربی اور عرقین صوبائی اسیمبلی کی سربراہی میں دارہ فرامی آپ کے ایم ڈی یونین کمیٹی کے چیئر بینس کے وفد کے حمراہ ملاقات کے لیے دفتر پہنچے ڈیسٹک بیس میں فرامی نکاسی آپ کے حوالے سے درپیش مسائل سے تفصیل ساگا کیا وارٹر بورٹ کے مینجنگ ڈیریکٹر انجینئر اسداللہ خان نے کہا ہے کہ شہریوں کو فرامی و نکاسی آپ کی بہتر سہولیات کی فرامی کے لیے وارٹر بورٹ کو سندھ حکومت کا بھرپور تعاون اور رہنمائی حاصل ہے حالیہ بارشوں کا پانی سیوریج لائنوں اور مین ہولز میں ڈالے جانے کے باعث وارٹر بورٹ کی دو سو کے قریب سیوریج لائنیں دھنس گئیں جن کی تبدیلی کا کام وارٹر بورٹ نے ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا بڑی تعداد میں لائنیں دھسنے کے باعث وارٹر بورٹ کو بھاری مالی اخراجات پرداشت کرنے پڑے شہریوں کے حصے کا پانی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اس زمان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی لی جائے گی یہ بات انہوں نے رپن سندھ اسمبلی عدیل شہزاد عبدالباسد صداقت حسین اور چیئرمن ڈی ایم سی غربی ازار الدین احمد خان کے ساتھ ہونے والے زلہ غربی کے چیئرمنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ وارٹر بورٹ دستیاب پانی کی شہریوں میں منسپانہ تقسیم کے لیے ناغل سسٹم پر سختی سے کاربند ہے اگر شہر کے کسی علاقے سے پینے کے پانی میں بدبودار پانی کی آمیزشی شکایات موصول ہوتی ہیں تو اس کا فوری ازالہ ممکن بنایا جاتا ہے انہوں نے وفد کے اس تصفار پر بتایا کہ وارٹر بورٹ زلہ غربی میں فرہامی آب میں بہتری کے لیے مختلف مقامات پر نئے والوز نصب کرے گا انہوں نے کہا کہ زلہ غربی کے اکثر علاقوں میں لوگوں نے وارٹر بورٹ کی سیوریج لائنوں اور مین ہولز پر تجاویزات قائم کر لی ہیں خصوصاں گھروں کی گیلریاں اور کمرے وغیرہ بنا کر سیوریج کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں وارٹر بورٹ کی لائنوں اور مین ہولز پر تعمیرات سے لائنوں کی سفائی ناممکن ہو گئی ہے اس سبب ان علاقوں میں سیوریج کے مسائل جنم لیتے ہیں منتخب نمائندے ان تجاویزات کے خاتمے کے لیے وارٹر بورٹ سے تعاون کریں اجلاس کے دوران وفد کی شرکہ نے ایم ڈی وارٹر بورٹ کو فرامی و نکاسی آپ سے متعلق مختلف مسائل سے آگاہ کیا جن کے خاتمے کے لیے ایم ڈی وارٹر بورٹ نے موقع پر ہی موجود وارٹر بورٹ کے افسران اور انجینئرز کو ضروری ہدایات چاری کی سفاری پارک میں جدت لانے اور اسے پاکستان کا مثالی معلوماتی تفریحی مقام بنانے کے لیے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے ڈیریکٹر سفاری پارک کمر ایوب کہتے ہیں کہ سفاری پارک کی عامدری پینتالیس لاکھ سالانہ سے ڈیرڑ کروڑ تک جا پہنچی ہے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پرگرام مینسپل آور کے ساتھ حاضر خدمت ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہولیاتی آلودگی اس وقت دنیا کے کئی ممالک کا سنگین ترین مسئلہ بنا ہوا ہے جس میں وطن عزیز پاکستان بھی شامل ہے اور منی پاکستان جسے کہا جاتا ہے یعنی شہر قائد کراچی یہاں پر بھی کانکریٹ کا جنگل جو ہے وہ ہریالی کو کھا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہاں پر جو ماہولیاتی آلودگی ہے اس کے اثرات موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف امراض زنم لے رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک حد تک شہریوں کو پہنچا رہے ہیں ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری اور پرفضہ مقام کا قیام عمل میں لانا بتایا جاتا ہے سفاری پارک میں اس وقت ہم موجود ہیں دو سو سات اکڑ رگبے پر سفاری پارک ایک پرفضہ مقام انیس سو ستر میں اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا جس سے ملک دس اکڑ رگبے پر گو ایش پارک بھی موجود ہے جو کہ اجڑا ہوا ہے لیکن کام اس پر جاری ہے کیا یہاں پہ خصوصیات ہیں اور کیا یہ بہتری دکھا سکتا ہے شہریوں کو بہتر ماحول فرام کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ کی ایم سی جو کہ پہلے ہی مالی بہران سے دو چار ہے کیا اس کی ریونیو جنریشن میں اس سفاری پارک کا کردار ہو سکتا ہے یہ سب آج جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو آگاہی بھی دیں گے کہ سفاری پارک میں کیا کیا ترقیاتی کام اور کیا کیا بچوں بڑوں اور شہریوں کے لیے جو ہے دلچسپی کے امور انجام دیے جا رہے ہیں اور آنے والے آئندہ چند ماہ میں سفاری پارک نکھر کر کس طرح سامنے آئے گا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر ایوب صاحب ڈیریکٹر ہیں سفاری پارک کے ان سے پہلے بھی گفتگو کی تھی ہم نے جو کام انہوں نے بتائے تھے وہ پائے تکمیل پر تقریباً پہنچے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مزید دن سے جان لیتے ہیں بہت شکریہ کمر ایوب صاحب وقت دینے کا سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ اگر بات کی جائے پارکوں کی کھیل کے میدانوں کی اور شہر میں ایسے پروفضہ مقامات کی تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی پر تیزی سے ان پر قبضے ہوئے گدشتہ تقریباً ڈیر سے دو دہائی کی دوران اور ہریالی کا خاتمہ ہوا بات کی جائے اگر سفاری پارک کی تو یہاں پر بھی کئی کیسز ایسے ہیں غالباً جو کہ آپ فیس کر رہے ہیں عدالت میں کیا معاملات ہیں کتنی اکڑ رازی پر یہاں پر ابھی بھی قبضہ برقرار ہے اور اس کو ریموف کرنے کے لیے کیا ایکٹیوٹی آپ کی جانب سے اٹھائی جاری ہے حوالیکم بہت شکریہ آپ کا اور پہلی بات تو یہ کہ کوئی اس قسم کی کوئی اکٹیوٹی یہاں نہیں ہے نہ قبضہ ہے نہ کچھ اور ہے ہاں ضرور کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ سفاری پارک کو اپنی ذاتی ملکیت ڈیکلیئر کروا کر کہ ڈاکیمنٹ بنا کر کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کلیم ہے اور ہمیں یہ جگہ دینی ہے تو اس کے اوپر ہم تقریباً گیارہ کیسز اس وقت ہائی کورٹ میں لڑے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ اور اس کا جو تمام سہرہ ہے وہ میئر کراچی کے سر ہے کیونکہ میئر کراچی جزن سے چارج لے لے کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی ہم سے وہ یہی کی کہ چونکہ سفاری پارک ایک ایسے جگہ پہ اسے مقام پہ موجود ہے کہ جو بہت پرائم لوکیشن ہے کراچی کی اور دو سو سات اکڑ میں سے تقریباً سو اکڑ تو بلکل ایسا ایریا ہے یہاں پر کہ جو جنگل کا سما پیش کرتا ہے وہ زمین خالی ہے وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کسی نہ کسی طریقے سے اس پر قبضہ کر کے اور کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی پلوٹنگ کر سکیں یا کچھ اور کر سکیں تو اس کے لیے انہوں نے سختی سے اضائیت جاری کی کہ یہ فوری طور پر ان چیزوں کو کم از کم یہاں روکا جائے اور ہماری کوئی ایک انچ زمین بھی کسی بھی لوگوں کے یا قابضنگ کے حوالے نہ کی جائے تو اسی کو بنیادی اصول سمجھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلا سٹیپ یہ لیے کہ جو بھی لوگ یہاں کمپلیننٹ تھے کہ ہماری زمین تھی اور آپ نے ایک افضاء کی ہے ان کے خلاف ہم کورٹوں میں چلے گئے اور کورٹ میں جانے سے ہوا یہ کہ وہ جو زمین ہماری پارک کی تھی دو سو ساتھ اکڑ وہ الحمدللہ وہ انٹیکٹ رہی دوسرا یہ کہ کچھ اور دو کیسز ایسے بھی ہیں کہ جن کیسز کو تقریباً کیم سی ہار چکی تھی جب میئر کراچی نے یہاں پر چارج لیا اس میں سے ایک جو ہے وہ کراچی سفاری پارک کے اندر ایک بڑا مشہور معروف ایک امیوزمنٹ ایریا تھا جس کو گو ایش کے نام سے جانتے ہیں تو اس کی زمین کا بھی قبضہ جو ہے وہ کیم سی کے پاس نہیں تھا وہ کورٹ میں کیس ہار ہوئے تھے ہم لکھر باہت ہائی کورٹ سے ہم ہار چکے تھے اس کو اس کے بعد پھر وصیم اقتر صاحب کی حصوصی ہدایت کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور الحمدللہ سپریم کورٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ فوری طور پر اس کا قبضہ بھی اس کے لئے بھی ہدایت جاری کی گئی سپریم کورٹ سے اب وہ ایریا جو کہ تقریباً دس اکڑ سے تھوڑا سا زیادہ ہے جو پہلے کسی اور کے پاس تھا وہ الحمدللہ وہ بھی اب کیم سی اس کو ان کرتی ہے اب کیم سی کے پاس ہے اچھا یہ مجھے گا کہ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ کئی اکڑ آرازی ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے جہاں پہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے ہریالی کے فروغ کے حوالے سے اور دیگر عوامی دلچسپی بڑھانے کے حوالے سے اربن فورسٹ کی بات کی جاتی ہے جو ماحولیاتی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس تیزی سے شہر کے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اتنی ہی تیزی سے اربن فورسٹ پر یعنی شہری جنگلات پر کام کرنے کی ضرورت ہے کافی ہائلائٹ کیا ہم نے اس کو اور کی ایم سی کی جانب سے بھی ایک اچھی ایفرٹ جو ہے کیڈنی ہل کی صورت میں عوام کے سامنے آئی ہے جہاں پہ پہلا کی ایم سی کا اربن فورسٹ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ ہریالی تو یہاں پر بہت زیادہ ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو رقبہ موجود ہے وہاں پہ کوئی اربن فورسٹ کے سلسلے میں بھی کام ہونا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے کتنے پرپوزل آپ کے ذہن میں موجود ہیں اس سلسلے میں ایک آپ نے جیسے کہ ابھی فرمایا خودی کہ اربن فورسٹ کے اوپر ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے میر صاحب کی ادایت کے اوپر میٹرپلٹن کمیشنر ڈاکٹر سیف صاحب جو ہے وہ بیتہاشا ٹائم اس وقت وہاں دے رہے ہیں اور وہ سکسی ٹو ایکر کے اوپر محید پارک ہے جس کے آپ نے ذکر کیا بھی وہ اتنا پیارا ہیلی ایریہ ہے کہ شاید کراچی کی سراؤنڈنگ میں اتنے خوبصورت ہیلی ایریہ اور کئی نہ ہو تو اس پہ کام ہو رہا ہے اس میں ماشاءاللہ انہوں نے ہزاروں مہندرخت لگائے ہیں پودے لگائے ہیں اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جنرلی لوگوں کو بھی انوالف کیا جائے کچھ افسران بھی ہمارے اس میں جو ہے وہ بھی جا کے خود پودے لگاتے ہیں اور مختلف ارگنیزیشنز بھی وہاں پر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں کی ایم سی کو تو اس پہ تو یقیناً کام چلی رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جو جگہیں ہمارے پاس ایسی سپیر ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا سفاری پارک میں تو وہاں پہ بھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی کافی پرانے اور بڑے قیمتی درخت موجود ہیں اگر آپ وہاں وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور اس کو ہم ضرور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ اکڑ کی دو اکڑ کی ایک ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں پہ ہم مستقبل میں بہت قریب مستقبل قریب میں ہم وہاں پہ ایسے فروٹریز لگائیں کہ جس کو اگر لوگ وہاں وزٹ کر رہے ہیں تو وہ توڑ کر کھا بھی سکیں ایک ایسا نیچرل محول وہاں دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش ہے کہ اس کو اس طرح کا ایک محول دے دیں کہ جب آپ کسی جنگل میں جاتے ہیں تو نیچرل آپ فروٹ توڑتے ہیں بچے کھاتے ہیں تو وہ محول دیا جائے تو اس پر بھی کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ وہ بھی دیکھیں گے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں تو اس کے اوپر بھی فوکس ہے انشاءاللہ اور میر صاحب نے خود ہمیں کچھ لوگوں سے جیسے ملوایا ہے کہ جو لوگ یہاں آ کر کہ ہمارا ہاتھ بٹانے چاہتے ہیں ان کاموں میں تو اربن فورس پر انشاءاللہ ہماری جتنے بھی بڑے پاکس ہیں اس میں تمام میں کام ہوگا بہت جلد اچھا یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے یہاں پر تقریباً تین سال آپ کو مکمل ہونے کو آ رہے ہیں بطور ڈریکٹر یہاں پر تین سالوں کے دوران کیا خامیاں ایسی تھیں جن کو آپ سمجھتے تھے کہ فوری طور پر دور کیا جائے اور دوسرا ریونیو جنریشن جو ہے وہ جب آپ نے چارج سمالا تو جہاں تک میری معلومات ہیں چالیس پینتالیس لاکھ روپے سالانہ جو ہے وہ تقریباً رہ گئی تھی یہ فرمائیے گا کہ سالانہ اس وقت یہاں سے آمدنی کتنی ہے کیم سی کو اور کیا کیا آپ نے یہاں پر کام کرائے ایک کام تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اقب میں یہاں پہ ایک آبشار بنایا جائے گا رنگ برنگی کلرفل لائٹوں کے ساتھ جو کہ عوام اور خصوصاً بچوں کی تفریقہ جو ہے بہترین سامان مہیا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس جھیل میں اب کشتیاں بھی چلیں گی تو بچے جو ہے وہ تیاریاں کر لیں اور اگزیم کے بعد سفاری پارک کا ضرور وزٹ کریں فرمائیے گا سر مزید کیا کیا امپرومنٹ آئیے عوام کی دلچسپی کے لیے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں دیکھیں یہ جو یہاں پہ جس طرح کی چیزیں موجود ہیں اتفاق کی بات ایسی ہے کہ پورے پاکستان میں بھی کوئی ایسا پارک نہیں ہوگا جس میں اتنی چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوں لائک یہاں پہ ایک قدرتی جھیل ہے جو ہمارے پیچھے اس وقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار اکڑ کی جھیل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہاڑیاں ہیں خوبصورت دو اس کے علاوہ یہاں جھرنے ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت لون ہیں بڑے بڑے لون ہیں جس میں کپیسٹی جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ایک چھوٹی سی جھیل ہے ایک جھرنا جھیل کہلاتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت مقام ہے آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک بلکل ہی فرن جگہ ہے نظر آئے گی آپ کو اس کے علاوہ یہاں خوبصورت جھولے موجود ہیں ایک بہت مارڈرن ٹائپ جھولے موجود ہیں اور اس میں سب سے خصوصیت اس کی یہ کہ ان جھولوں میں دو سال سے لے کے اور پندرہ سولہ سال تک کے بچے جو ہیں اس میں رائیڈز لیتے ہیں تو محول الحمدللہ بہتر ہے کینٹین ایریا جہاں بیٹھیں تھوڑا سا آگے جائیں دو کینٹین ایریا ہے وہاں پہ سفائی کا بہت زیادہ ہم خیال رکھتے ہیں اور اس پورے پارک کے اندر سیکیورٹی کافی بیپ اپ ہم نے کی ہے کافی بہتر کی ہے پہلے سے تو مل جل کے یہ جو تقریباً تمام جگہ ہے ہماری یہ یونیک اس طرح سے بھی ہے کہ یہاں ایک ایسا ایریا موجود ہے جسے سفاری کہتے ہیں کہ سفاری کے اندر جس طرح اینیملز کو ہونا چاہیے کھلے اینیملز گھوم رہے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں یک جا ہو کر جب ایک چیز بنتی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ سفاری پارک ہے تو ایسا کوئی اور پارک کہیں موجود ہے نہیں اور اس کو اس سٹیج تک لانے کے لیے جو تین سال کا عرصہ ہمیں لگا اس میں بہت زیادہ محنت جو ہے وہ یقیناً ان لوگوں کی ہے جو یہاں کام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے مالی ہیں ہمارے صفائی کرنے والے لوگ ہیں ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور الیکٹریشنز ہیں ہمارے پلمبرز ہیں بہت سارے کام تھے یہاں پر انہوں نے سب نے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کیا اور اس تمام چیزوں کو کرنے میں اگر کوئی کامیابی حاصل ہو سکی تو صرف اسی بنیاد پر ہو سکی کہ جو ہمارے اوپر سپیریئرز بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے اوپر جو آفسرز بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ سینئر ڈائریکٹر ہو گئے جیسے کہ میٹو پلٹن کمیشنر ہو گئے تو ان لوگوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا اس میں ہمیں وہ ایڈوائز بھی کرتے رہے اور وقتاً فا وقتاً وہ وزیڈ بھی کرتے رہے اور وہ کوشش کرتے رہے کہ اس کو اور مزید بہتر کیا جا سکا اس کے بعد جو میں کہتا ہوں کہ جو ہیرو ہے جس ہیرو نے اس پارک کو اس پوزیشن بھی لا کے کھڑا کر دیا وہ کراچی کے میئر ہیں میئر کراچی جب پہلے چارج لینے کے بعد پہلی دفعہ یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ایک مثالی پارک بنانا ہے اب اس میں جو محنت کر سکتے ہو کرو لیکن چونکہ فانڈز کی کمی تھی بہت زیادہ ہم کرایسیس کا شکار رہے پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم تنخائی نہیں دے پا رہے تھے ہمیں جو کچھ مینج کرنا تھا وہ اسی طرح کرنا تھا کہ کسی انجیوس کے ذریعے دوستوں کے ذریعے کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے جو اس کراچی کا درد رکھتے ہیں وہ جب یہاں آئے ہیں تو ان کو ہم اتنا کام کر کے دکھا دیں کہ وہ پھر کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے یہ کام کر سکتے ہیں لائٹس کا کام کر سکتے ہیں ایون یہ کہ آپ حیران ہوں گے کہ کراچی سفاری پارک جو اس ٹائم جس ٹائم ہم یہاں بیٹھیں اس ٹائم بند ہو جاتا تھا اور اس کو بند ہونے کی سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہاں لائٹس نہیں ہوتی تھی کیونکہ لائٹس آن ہی نہیں تھی جل گئے تھے بل اور تاریں کٹ گئیں تھی عجیب سی صورتحال تھی تو اس پہ بھی ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ اس کو ہم نے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں کے وینڈرز کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا کہ اس کے بعد ہم اس کو تقریباً آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ لائٹس آب اس کی آن ہے تو اگر ایسا کہیں کہ میر صاحب کی بھرپور توجہ اور مکمل ہمارا ساتھ ان کے ساتھ تھا تو اس کے بعد جا کے ہم اس تک لے کے آئے اس کو کہ یہ بہتری کی طرف آیا جو کہ پہلے فرنڈز کی جنریشن جو تھی یہاں پر فور پوائنٹ فائی ملین تک تھی میکسیمم ایئرلی اس کو بھی الحمدللہ ہم کافی حد تک اچھی کر گئے ہیں ون پوائنٹ فائی ملین تک ہم اس کو لے گئے ساری ففٹین ملین تک ہم اس کو لے گئے تو مطلب کہاں پہ ایک چالیس پہنٹالیس لاکھ روپے اور کہاں پہ ڈیڑھ کروڑ روپے کے قریب ہم جا چکے ہیں تو الحمدللہ اس سے بہتری آ رہی ہے مزید ہم اس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں یہاں کامرہ ایوب صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر چیز میں جدت آ رہی ہے تفریحی مقامات ہوں یا گھر میں یوز ہونے والا ایک موبائل فون ہر چیز جدت کی طرف جا رہی ہے یہ فرمائیے گا کہ اگر اس جدت اور ٹیکنالوجی کا استعمال یہاں پہ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا چیز آپ کو نیڈ ہے اس میں مزید بہتریاں کتنی لائی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ پبلک انٹرس بڑھانے کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس دس ایکڑ کا گو ایش پارک کا رقبہ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر عوام کی آمد کیسے بڑھے گی دیکھیں چونکہ ایک ایسا ڈیڈ پوائنٹ تھا دو ہزار پندرہ سے جس پہ کیس چل رہا تھا اب الحمدللہ ہم وہ کیس جیت گئے ہیں دو ہزار انیس میں آ کر اور اس وقت وہ ہماری کسٹڈی میں ہے ہمارے پاس ہے کنٹرول ہمارا ہے سارا اس کے اوپر پروپوزلز ہیں ہم نے یہاں سے فلوٹ کر دی ہیں میر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل ایک بہت اچھی بڑی خوشخبری کراچی کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ملے گی کہ ایک نئی چیز انونٹ ہوگی کراچی سفاری پارک کے وینیو میں اور وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ جدت والی چیز ہوگی ایک نئی مرڈرنائز چیز ہوگی لوگ جس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو کراچی سفاری پارک میں نظر آئے گی اور اس میں بھی جو محنت ہو رہی ہے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی جو فوکس ہے مین وہ وسی مختر صاحب کا ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو اپنا ٹینور پورا کرنے سے پہلے پہلے اس لیول پہ لے جا کے رکھیں کہ جہاں ہم کہیں کہہ سکیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول اگر میٹ نہیں کر پا رہے تو نیشنل لیول کے اوپر ایک بہترین پارک ضرور ہم کراچی کے حوالے کر سکے مینسٹر لوکل گورنمنٹ سے ایک تقریب میں میری ملاقات ہوئی تھی تو ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ جس طرح آپ نے کراچی کے پارکوں کی دیکھ بھال اور کی ریابلیٹیشن کے حوالے سے اعلانات کیے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ سندھ حکومت سے کوئی امید ہے آپ کو کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ مینسٹر وزیر اللہ صاحب خود یہاں پر آئے تھے اور غالباً ان سے آپ کی گفتگو بھی ہوئی تھی کسی قسم کا کوئی پرپوزل آپ نے سندھ حکومت کو بھیجا ہے براہ راست یہاں کی ریابلیٹیشن کے حوالے سے یا اس سفاری پارک میں مزید جدت لانے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس ایک طریقے کار ہے اور اس طریقے کار کو ہی ہم اڈاپ کرتے ہیں جیسے کہ ای ڈی پی فنڈ جو ہمیں ملتے ہیں اس میں ہی ہمیں سارے کام کرنے پڑتے ہیں ای ڈی پی فنڈ کی ای ڈی پی کی کمی کی وجہ سے ہو یہ رائے کہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہم ہم ہمارے پائپ لائن میں رکھے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی کیونکہ میر صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ای ڈی پی کا فنڈ ہے اس میں کوئی بہتری آئے اور اس میں ایک اچھا اماؤنٹ ہمیں مل سکے اگر کی ای ڈی پی کو فیزیبل اماؤنٹ ملتا ہے تو ظاہر ہے اس میں کراچی سفاری پارک بھی کی ای ڈی پی کا پارٹ ہے اس کا بھی حصہ ملے گا تو اس میں ہم کئی پروجیکٹس انشاءاللہ طلاق کر پائیں گے تو ہفوالی بہت جلد انشاءاللہ ایک بہتری کی امید ہم رکھتے ہیں سینکڑوں منصوبے کی ای ڈی پی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی جو قسط ہے وہ تاخیر در تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے ان منصوبوں پر کام رک گیا ہے سوال یہ ہے کہ سفاری پارک میں آپ نے بہت سارے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کس حد تک پہنچے ہیں فنڈز نہ ملنے کے باوجود وہ آپ کے ترقیاتی کام اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ واجبات جو ہے وہ کتنے واجبل ادا ہیں سفاری پارک پر کانٹیکٹرز کے اور ان واجبات کی ادائیگی کے لیے کیا فارمولتیں کیا دیکھیں ڈریکٹلی تو ہم کوئی فنڈ کی ایم سی کا تو یوز کر نہیں رہے یہاں پر جو بھی ہمارے تین پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ اے ڈی پی کے تھروں چل رہے ہیں اے ڈی پی کے تحت چلنے والے تین ہمارے یہاں پر پروجیکٹس ہیں اس میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پیچھے ایک پہاڑی ہے بہت بڑی تقریباً ڈیڑھ اکڑ کے اوپر وہ پہاڑی ہے اس کے اوپر لون ہے بہت خوبصورت تو اس کو انٹیکٹ کرنے کا تھا اس میں سٹون پیچنگ ہو رہی تھی وہ الحمدللہ کافی حد تک ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہمارے کیفیٹیریا یہاں کیفیٹیریا بیلڈنگ جو ہے وہ تقریباً تیار ہے اس کے علاوہ تیسرا پروجیکٹ جو تھا وہ ہماری جھیل کا تھا جس پہ ہم اس وقت بیٹھیں اس پہ بھی سٹون پیچنگ ہونی تھی اس کے اندر جو گریل ہے اس کی وہ چاروں طرف بہت چونکہ چھوٹی گریل تھی تو اس میں سے لوگ نکل کے اندر آ جائے کرتے تھے تو وہ بھی چار فٹ اوپر کی گئی ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوئی ہے تو یہ تمام یہ تینوں پروجیکٹ جو ہیں ہمارے الحمدلللہ چل رہے ہیں اس وقت بھی اور اس میں کمپلیشن کا ریشیو اگر دیکھیں تو مور دن سیونٹی پرسنٹ ہے اور اس کو ہم سیونٹی پرسنٹ تک پہ گئے ہیں اب ففٹی پرسنٹ ان کی پیمنٹس ہوئی ہوئی ہیں باقی پیمنٹس بھی انشاءاللہ جلدی شیڈول ہو جائیں گی تو وہ جیسی کمپلیٹ ہوتی ہیں تو یہ پروجیکٹس ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ بلکل ناظرین بتاتا چلوں آپ کو کہ جنگلی حیات جو ہے وہ معاولیاتی تبدیلی اور شہروں کا وسیع ہونے کی وجہ سے اس میں انتہائی کمی آتی جا رہی ہے اور کئی ایسی جنگلی حیات موجود ہیں جن کی تعداد انتہائی قلیل قرار دی جا چکی ہے شیر بھی اس میں شامل ہے جہاں جنگل کا بادشاہ اس کی نسل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی نسل انتہائی محدود ہوتی جا رہی ہے اور قدشہ ہے کہ صفائے ہستی سے نہ مٹ جائے اس کا نام ورلڈ ریڈ بک میں شامل کر دیا گیا ہے کمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وائلڈ لائف کے حوالے سے بہت بہترین اسپیس ہے یہ چڑیا گھر کے بعد اگر دیکھا جائے تو سفاری پارک اس میں مزید بہتری کے لیے جانوروں کی دیکھ بھال ان کا ٹریٹمنٹ ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کیا ٹیکنیکل اسٹاف یہاں پر موجود ہے اور ان کی خوراک کا ایشو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چڑیا گھر ہو یا سفاری پارک ہو یہاں پر جو جانور ہیں اور سب سے اچھتی بات تو یہ ہے اور سب سے منفرد سفاری پارکی کہ آپ کے پاس ہاتھی کا ایک جوڑا یہاں پر موجود ہے جو پاکستان میں کہیں دستیاب نہیں ہے یہ فرمائیے گا اس پر چیک انڈ بیلنس کیسا ہے اور وہاں پر معاملات بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے آپ نے دیکھیں اس میں تو الحمدللہ جو میرے پاس اسٹاف ہے وہ ٹیکنیکل بہت ساؤنڈ ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس چیز کو کس طرح دے کے چلنا ہے اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کو زیادہ تر اس کی ایڈوائز کے اوپر ہی چلا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو وہ ٹیک کیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے میرے پاس جو انیملز ہیں ان کے یہاں بڑی تعداد میں یہاں ولادتیں ہوتی ہیں بچوں کی اور وہ کافی حد تک جو ہے وہ دیگر جگہوں سے بہت زیادہ ہے اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں نیچرل ایک انوارمنٹ آپ نے دیا ہے وہ انوارمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا یہاں پر کاؤنٹ کرتا ہے جب ان کے یہاں پر وہ بھاگتے دورتے کھیلتے ہیں بڑی اسپریس ان کو ملتی ہے دوسرا یہ کہ کھانے کے جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے خوراک کے لیے تو خوراک کا ان کا بڑا سٹیٹ آرڈر ہمارا یہ ہے کہ خوراک ان کی چوبیس گھنٹے ان کے پاس ہونی چاہیے جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک صبح کے ٹائم پہ ہم ان کو خوراک فرام کرتے ہیں اور دوسرا شام کے ٹائم تو اس پر میرا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو خوراک کا ٹائم ہے یہ ان کا نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس تو چوبیس گھنٹے وہاں پہ خوراک ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو جانور ہیں یہ وہ جانور ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ لنچ کا ٹائم ہو گیا یا بریک فاسٹ ہے یا آپ کا ڈینر ہے تو ان کے پاس ہر وقت خوراک ہونی چاہیے تاکہ جب بھی ان کو بھوک لگے یہ اس کو کھا سکیں اچھا یہ بھی بتا دیئے گا آخر میں مجھے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سفاری پارک میں کام ہو رہے ہیں فوڈ کوٹ پر یہاں پر کام ہو رہا تھا وہ کس اسٹیج پر پہنچا اور کب تک وہ شہریوں کے لیے کھل دی جائے گا پہاڑی ایریا بہت خوبصورت منظر یہاں پہ پیش کرتا ہے اس میں چار چاند لگانے کے لیے پبلک انٹرس بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا کیونکہ جو اگر آپ چند سال پرانی بات کریں تو جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ اس وقت سفاری پارک بند ہو جائے کرتا تھا یہاں غیر اخلاقی حرکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی تھیں اس رپورٹ کر رہے تھے ہم بھی سیکیورٹی اور مانٹرنگ کا نظام میں بہتری کس طرح لا رہے ہیں دیکھئے ظاہر ہے کہ جو اسٹاف ہے اس کی کمی کے پیش نظر ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور تقریباً سکسٹی ون کا اسٹاف ایسا ہے کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جن کا انتقال ہو چکا ہے لوگوں کا تو وہ اسپیس ایک ایسا ہے جس میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اس وقت اختیار نہیں ہے اسی کو پوائنٹ کرنے کا تو میر صاحب پوائنٹ بھی نہیں کر پا رہے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ایکسز ہیں وہاں سے ٹرانسفر کرا کے یہاں لیا جائے تاکہ یہاں پہ تھوڑا بہت کسی طرح ان کو اس فنکشن کے اندر انبول کر سکیں لیکن کمی سٹاف کی جو ہے وہ ہمیں کئی جگہوں سے روکتی ہے کئی کام ایسے ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نہیں کر پاتے کہ سٹاف کی کمی ہے تو اس میں سیکیورٹی کا بھی ایک بڑا ایشیو ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میر صاحب سے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ کچھ اسٹاف ہمیں ایکسٹر دے دیا جائے جس کے بعد ہم سیکیورٹی اگر ہماری بہتر ہو جائے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ بارہ بجے تک بھی کھول سکیں کیونکہ لائٹس تو اب آن ہیں تو بارہ بجے تک بھی یہ کھولا جا سکیں بہت شکریہ کمر ایوب ڈائریکٹر سفاری پارک ان کے گفتو کو آپ نے سنی ایک عوام کے لئے خوشخبری تھی وہ یہ بتانا بھول گئے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پندرہ سے لے کے سترہ نومبر تک سفاری پارک کا شہری آئیں وزٹ کریں یہاں رنگہ رنگ پروگراموں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سترہ نومبر کو میئر کراچی جناب وسیم اختر اپنے دور نظامت کے تین سال مکمل کر رہے ہیں اور سونے پہ سوہاگہ دلچسپ عمر یہ ہے کہ کمر ایوب صاحب بھی سترہ نومبر کو ہی تین سال مکمل کر لیں گے بطور ڈائریکٹر سفاری پارک کی ایسیت سے اس منفرد تاریخ کو مت نظر رکھتے ہوئے یہاں تین روزہ جو پروگرام ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ شہریوں اور خاص طور پر بچوں کے لئے نہ صرف تفریح بلکہ معلومات پر مبنی پروگرام ثابت ہو سکتا ہے تو ایسے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور سفاری پارک آ کر انجوائے کرنے کی ضرورت ہے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد اسی کے ساتھ مونسیب الارڈ سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ادر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوڈی بر نیوز موسیقی